سندھ کا ساہلی شہر دیبل عرب لشکر کے گھیرے میں تھا۔ پانچ منجنے کے کیٹاپورٹس شہر پر پتھروں کی بارش کر رہی تھیں مگر شہر کے محافظ ہار نہیں مان رہے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ انھیں ایک تلسم، ایک میجک پر اندھا یقین تھا۔ ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جب تک شہر ایک جادو کے حصار میں ہے۔ یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ماہر نے ایسا ٹاک کر نشانہ مارا کہ ذہنوں میں قائم تلسم نظروں کے سامنے ٹوٹ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ فتح سندھ کے آخری مارکے کی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل اڑائج اور دیکھو سنو جانو کی کہانی مارکے سندھ کے دوسرے اور آخرے حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ دیبل شہر کے درمیان میں بدھ مت کا ایک سو بیس فٹ انچا مندر تھا جس پر ایک گمبت بھی قائم تھا۔ اس گمبت کے نیچے کمرے بنے تھے جن میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی مورتی مہاتمہ بدھ کی تھی۔ مندر پر چار پٹیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس پرچم کے نیچے ایک تاویز بھی بندہ ہوا تھا۔ شہر کے لوگ مانتے تھے کہ اس پرچم اور تاویز کی وجہ سے ان کا شہر جادو کے ایک حصار میں محفوظ ہے اور کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ عربوں کے پہلے لشکر کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہی راز تھا جو محافظوں کو لڑنے کا حوصلہ دیئے رکھتا تھا۔ لیکن پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا۔ اس نے کہا اگر تم دیبل فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر پر لگا پرچم اور مندر کا گمبت توڑ ڈالو۔ محمد بن قاسم نے منچنیک کے ماہر جیونا سے کہا اگر تم یہ مندر توڑ دو تو میں تمہیں دس ہزار درہم دوں گا۔ جواب میں جونا نے کہا اگر میں تین پتھروں سے مندر نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ قاسم نے سر ہلا دیا۔ جونا نے عرب لشکر کی بہترین منجنیک عروس برائیڈ کو دو گز تک کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ اس سے مندر کی چھوٹی کا درست نشانہ لیا جا سکے۔ پھر اس نے نشانہ باندھا اور دو پتھروں میں مندر کا پرچم بھی گرا دیا اور گمبت بھی توڑ ڈالا۔ مندر کا گمبت کیا ٹوٹا شہر والوں کی امیدیں، حوصلے اور لڑنے کا جذبہ بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیئے عرب لشکر اندر داخل ہو گیا۔ دیبل کا قید خانہ توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کروا لیے گئے اور چار ہزار مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا گیا۔ راجہ داہر چاہتا تو دیبل کی مدد کے لیے فوج لے کر آ سکتا تھا مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ وہ عرب تھے جنہوں نے راجہ داہر کے پاس پناہ لے رکھی تھی۔ ہم نے پچھلی قسط میں پہلی قسط میں دکھایا تھا کہ ایک عرب محمد بن اللافی اور اس کے ساتھیوں نے راجہ داہر کے پاس پناہ لے رکھی تھی۔ تو انہی عربوں نے راجہ داہر کو مشورہ دیا کہ وہ محمد بن قاسم کے لشکر کا مقابلہ نہ کرے۔ کیونکہ اس لشکر میں بڑے بڑے عرب بہادر جنگجوم موجود ہیں اور لشکر میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جو صرف راجہ داہر کو قتل کرنے کے لیے تیاری کر کے آیا ہے۔ یہ بات سمجھ کر راجہ داہر نے دیبل کی طرف بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا کینسل کر دیا اور محمد بن قاسم کو سندھ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدر آباد کی طرف بڑھا۔ اس قلعے کے لوگ محمد بن قاسم کے لشکر کے دیبل پہنچنے سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کو ایک خفیہ پیغام بھیج کر اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے نیرون کوٹ کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیئے۔ دیبل اور نیرون کوٹ کی فتح سندھ کے تمام طاقتور سرداروں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد بن قاسم سندھ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا رہا ہے اور راجہ داہر اس کے مقابلے پر آنے سے کترا رہا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ عرب ضرور سندھ پر چھا جائیں گے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت کرنے لگی۔ اس بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کی ریایہ کا ایک حصہ اس سے خوش نہیں تھا کیونکہ راجہ نے بدھ مت کے پیروکاروں سے حکومت چھینی تھی اور ان سے سختی کرتا تھا۔ اس لیے بدھوں نے راجہ کے خلاف نیرون کوٹ جیسے علاقوں میں محمد بن قاسم کی مدد کی۔ بہت سے ہندو بھی راجہ داہر سے ناراض تھے کیونکہ اس نے ہندو روایات کے خلاف جا کر اپنی بہن سے شادی کر لی تھی۔ یہ شادی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ توہم پرست راجہ کو ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اس کی بہن اروڑ کے قلعے سے باہر نہ جائے گی اور اس کی بہن کا رشتہ ایک راجہ طلب کرے گا جو پھر ہندوستان کا بادشاہ بنے گا اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہو گی۔ سو توہم پرست راجہ نے رسمی طور پر اپنی بہن سے خود ہی شادی کر لی۔ ریایہ نے راجہ کے اس اقدام کو اس کام کو بہت ناپسند کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ راجہ داہر کا سلوک چھوٹی ذات کے ہندووں سے اچھا نہیں تھا۔ خاص طور پر جاٹوں کے ساتھ تو راجہ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی جاٹ گھر سے نکلیں وہ اپنے ساتھ کتا رکھیں تاکہ دور سے پہچا نہیں جائیں۔ لیکن اس تاریخ کا ایک دوسرا ورزن بھی ہے جو مشہور مورخ مبارک علی نے لکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب ان دا شیڈو آف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا ساتھ چھوٹی ذات کے ہندووں نے نہیں بلکہ بڑی ذات کے ہندووں، زمیداروں اور الیٹ کلاس نے دیا۔ ان کے مطابق سندھ کے زمیداروں اور الیٹ کلاس نے اپنی طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے فاتح عرب فوج کی مدد کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ برہمنوں نے پیشگوئیاں کر دی تھی کہ مقدس کتابوں کے مطابق عربوں کو ہی فتح ملے گی۔ ان پیشگوئیوں کی وجہ سے ایک طرف تو الیٹ کلاس کو پارٹی بدلنے کا بہانہ مل گیا۔ دوسری طرف مقامی آبادی نے بھی بدلتے ہوئے حالات کو تقدیر کا لکھا سمجھا اور جہاں ان کے بڑے جا رہے تھے، لیڈرز جا رہے تھے خود بھی اسی سائیڈ پر ہو گئے۔ یعنی مبارک علی کے خیال میں سندھ کے عوام نے محمد بن قاسم کو اپنا مسیحہ سمجھ کر اس کی اطاعت نہیں کی، بلکہ صرف ایک نئے حکمران کے طور پر سلامتی کے لیے اسے قبول کر لیا۔ اس نئی حکومت میں نظام وہی پرانا قائم رہا کیونکہ برہمنوں اور پرانے سرداروں کو ہی نئے انتظام میں عالی عہدے دے دئیے گئے۔ ہوتے ہوتے محمد بن قاسم نے جلد ہی سندھ کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا۔ لیکن ابھی تک راجہ داہر سے اس کی کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر رواڑ کے کلے میں ٹھہرا ہوا تھا جو موجودہ شہدادپور یا اس دور کے برہمن آباد کے نزدیک ہی کہیں واقع تھا۔ جبکہ محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر نیرون کوٹ یعنی حیدر آباد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ دریائے کے مغربی کنارے پر جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی اور لوگ محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی عطاعت قبول کر رہے تھے۔ لیکن ادھر سندھ سے ہزاروں کلومیٹر دور بسرہ میں حجاج بن یوسف جو کہ اصل میں اس جنگ کی کمان کر رہا تھا بہت بے چین تھا۔ اسے حیرت تھی کہ محمد بن قاسم راجہ داہر سے فیصلہ کن جنگ کے بجائے سست کیوں پڑ گیا ہے۔ حجاج کو درحقیقت محمد بن قاسم کی طرف سے مال غریمت کا انتظار تھا تاکہ وہ عموی خلیفہ سے اپنے وعدے کے مطابق فوجی اخراجات کا تین گناہ شاہی خزانے میں جمع کروا سکے۔ چنانچہ حجاج نے محمد بن قاسم کو ایک سخت خط لکھا اور دھمکی دی، وارننگ دی کہ اگر تم نے لوگوں کو امام دینے کا سلسلہ بند نہ کیا تو جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ افیار کرنا پڑے گا۔ حجاج بن یوسف کے اس دھمکی نمہ خط کے بعد محمد بن قاسم نے جنگ دوبارہ شروع کر دی۔ اس نے کشتیوں کا ایک پل تیار کر کے رات کے وقت دیائے سندھ عبور کر لیا۔ جس وقت محمد بن قاسم کی فوج دریا پار کر رہی تھی تو اسے روکنے کے لیے راجہ داہر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ دور رواڑ کے قلعے کے پاس اپنے کیمپ میں سو رہا تھا۔ البتہ اس کے کچھ سپاہیوں نے عرب فوج کو دریا پار کرنے سے روکنے کی کوشش کی مگر عربوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد بن قاسم دریا پار کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ جس مقام پر ٹھہرا تھا اسے جیور کہتے تھے۔ یعنی فتح کی جگہ۔ جب راجہ داہر کے ایک وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا یہ برا شگون ہے اب عربوں کو فتح ملے گی۔ مگر راجہ داہر اب بھی جھکنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے وزیر کی بات سن کر حکارت سے کہا محمد بن قاسم جیور میں نہیں، ہڈ باری میں اترا ہے۔ جہاں صرف ہڈیاں پہنچتی ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا کیونکہ اب اسے ہر حال میں جنگ ہی کرنا ہے۔ عرب لشکر کے دریا پار کرنے کے بعد بھی کئی روز تک کھلی جنگ نہیں ہوگی۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جیسینہ سمیت کچھ سرداروں کو وقفے وقفے سے محمد بن قاسم کے لشکر سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ مگر ان سب کو شکست ہوئی۔ یہ حالت دیکھ کر راجہ داہر کے وزیر نے اس سے کہا وہ کسی دوسرے راجہ سے مدد طلب کر لے۔ لیکن راجہ داہر نے اسے جھڑک دیا۔ اس نے کہا میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ کسی کے دروازے پر جا کر صدا لگاؤں اس سے پوچھوں کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ میں اپنے مخالف کا مقابلہ خود کروں گا۔ اگر جیت گیا تو میری بادشاہت مضبوط ہو گی۔ اگر قتل ہو گیا، مارا گیا تو عرب اور سندھ کی کتابوں میں یہ لکھا جائے گا کہ سندھ کے راجہ نے اپنے ملک کی خاطر جان قربان کر دی۔ پھر راجہ اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور عرب لشکر سے تین میل کی دوری پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق دونوں لشکروں میں رمضان کی دس تاریخ کو جمعرات کے روز جنگ ہوئی۔ راجہ داہر ایک سفید ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں اترا۔ جس گدی پر وہ بیٹھا تھا اس کے پیچھے جنگ کے دیوتا سیارہ زہرہ وینس کی سونے کی ایک پینٹنگ نصب تھی۔ کیونکہ نجومیوں کا ماننا تھا کہ سیارہ زہرہ راجہ کے پیچھے ہوگا تو اس کی فتح ہوگی۔ راجہ داہر ایک ہاتھی پر پالکی میں بیٹھا تھا اور پالکی کے گرد لوہے کا حسار بنایا گیا تھا۔ تاکہ راجہ تیروں کی بارش سے محفوظ رہے۔ پالکی میں راجہ کے لیے ایک مضبوط کمان اور بہت سے تیر رکھ دیئے گئے تھے۔ راجہ کے پاس شکنجے جیسا گول ہتھیار بھی تھا جس کے اندر کی طرف تیز دھار چھوڑیاں یا خنجر لگے ہوئے تھے۔ اس ہتھیار کے ساتھ ایک رسی بھندی تھی جسے راجہ کمند کی طرح کسی کی گردن میں پھینک کر پھسا کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر سکتا تھا۔ پالکی میں راجہ کے ساتھ دو کنیزیں بھی تھیں جن میں سے ایک راجہ کو تیر پکڑاتی تھی اور دوسری پان کی گلوریاں بنا کر پیش کرتی تھی۔ ایسی حالت میں تبتی دھوپ میں دونوں لش کر ٹکرا گئے۔ کہتے ہیں یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ تلواریں آپس میں رگڑنے سے ٹکرانے سے چنگاریاں ملند ہوتی رہیں۔ لڑتے لڑتے دونوں طرف کے بہت سے سپاہیوں کے ہتھیار بھی ٹوٹ گئے اور وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر لڑنے لگے۔ راجہ داہر لڑائی میں پوری طرح شریک تھا۔ وہ اپنے تیروں سے عربوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اگر کوئی عرب لڑتا ہوا ہاتھی کے قریب چلا جاتا تو راجہ اپنے شکنجے سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عرب سوار شجاہ حبشی نے راجہ کو للکارا اور اس کے ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ زخمی کر دی۔ راجہ نے غزبناک ہو کر ایک دو شاخہ تیر نکالا، اسے کمان پر چڑھایا اور ایسا تاک کر نشانہ لگایا کہ شجاہ حبشی کا سر کٹ گیا۔ ایک مشہور عرب سوار کا جنگجو کا راجہ کے ہاتھوں یہ حشر دیکھ کر راجہ کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ اور انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ عرب میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ محمد بن قاسم یہ منظر دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر پکار کر کہا۔ مجھے دیکھو میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں موجود ہوں کھڑا ہوں کدھر بھاگتے ہو؟ ڈھالیں سنبھالو اور صبر کرو کیونکہ کافے شکست کھا چکے ہیں فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار سن کر عرب لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ لڑائی پھر تیز ہو گئی اور اس بار عرب لشکر کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ لیکن جب تک راجہ زندہ تھا اس کی فوج کو شکست دینا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے حکم بھر تیر اندازوں نے راجہ کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکنا شروع کر دیئے۔ ایک تیر ہاتھی کی پالکی کے حصار کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور پالکی میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گھس گیا۔ ہاتھی پانی میں بیٹھ گیا اور تب تک بیٹھا رہا جب تک آگ بج نہیں گیا۔ اس دوران ایک تیر راجہ کے سینے میں بھی لگا مگر راجہ اس تیر سے مرا نہیں زخمی ہو کر ہاتھی سے اتر آیا۔ ایک عرب عمر بن خالد اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے راجہ داہر کے سر پر تلوار ماری جس سے راجہ داہر وہیں ٹھیر ہو گیا۔ راجہ کی موت کے ساتھ ہی عربوں نے یہ تاریخ کی اہم ترین جنگ جیت لی۔ راجہ کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا گیا۔ لیکن کیا جنگ یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں۔ راجہ کی موت پر لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کا لشکر بھاگ کر رواڑ کے قلعے میں پہنچ گیا۔ اور قلعے کے دروازے بند کر لئے گئے۔ ان لشکریوں کی تعداد پندرہ ہزار کے قریب تھی۔ قلعے میں راجہ داہر کی بیوی رانی بھائی بھی موجود تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راجہ داہر کی وہی بہن تھی جس سے اس نے رسماً شادی کی ہوئی تھی۔ رانی بھائی کئی روز تک عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی رہی۔ مگر عربوں کی منجنیکوں نے، ان کی کیٹاپورٹس نے قلعے کی دیواریں توڑ دیں تو رانی بھائی نے راجہ داہر کے حرم کی دیگر عورتوں کے ساتھ خود کو آگ لگا کر خودکشی کر دی۔ رانی بھائی کی موت کے بعد راجہ داہر کے خاندان کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی۔ راجہ داہر کا بیٹا جیسینہ چتوڑ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور راجہ داہر کے مرکز اور اور کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ یوں سندھ عربوں کی عموی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سندھ میں ہر جگہ محمد بن قاسم کا ایک فاتح کی حیثیت سے استقبال ہونے لگا وہ جہاں جاتا لوگ پھولوں کے ہار لے کر دھول بجاتے ہوئے اس کے استقبال کو نکل آتے۔ محمد بن قاسم سات سو پندرہ تک یعنی تقریباً تین ساڑھے تین سال سندھ ہی میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران اس نے ملتان پر بھی ایک بڑا حملہ کیا۔ ملتانیوں نے عربوں کے خلاف زاہمت تو بہت کی لیکن عربوں نے ملتان شہر کا پانی بند کر دیا۔ جس کے کچھ دیر بعد یہ شہر فتح ہو گیا۔ ملتان محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری حد ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ مزید فتوحات نہ کر سکا کیونکہ عموی خلافت میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ ایک تو یہ کہ سات سو چودہ میں محمد بن قاسم کا سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گیا۔ اس واقعے کے ایک برس کے اندر عموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بھی موت ہو گئی جو کہ حجاج اور اس کے خاندان کا ہمدرد تھا۔ ولید کی موت کے بعد اس کا بھائی سلمان خلیفہ بنا۔ سلمان اپنے بھائی ولید کے دور کے بہت سے جرنیلوں اور گورنرز کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا بلکہ ان سے دشمنی رکھتا تھا اور انہیں سخت سزائیں دینا چاہتا تھا۔ ان گورنرز میں جن سے وہ دشمنی رکھتا تھا حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ جب سلمان خلیفہ بنا تو حجاج تو مر چکا تھا مگر سلمان نے اس کے رشتے دار محمد بن قاسم سے بدلا لیا۔ سلمان نے خلیفہ بننے کے بعد یزید بن ابی کپشا کو سندھ کا والی مقرر کیا۔ یزید نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر دیا۔ قاسم کو مجرموں کی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر عراق کے نئے گورنر کے پاس بھیج دیا۔ قاسم کو عراق میں واسط کے جیل خانے میں قید کیا گیا تھا جہاں جیل میں اسے بدترین عذیتیں دی گئیں۔ انھی عذیتوں کو سہتے سہتے سات سو پندرہ میں محمد بن قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے اپنی گرفتاری کے وقت ایک شیر پڑا تھا جس کا اردو میں مطلب کچھ یوں تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور دیکھو کس جوان کو ضائع کیا۔ وہ جوان جو مسیبت کے وقت کام آتا ہے اور وہ جوان جو سرحدوں کے دفاع کے لیے بہترین ہے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور ہے کہ راجہ داہر کی دو بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے شکایت کی تھی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لکی ہے۔ چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم نے خود کو بیل کے چمڑے میں سلوا کر ایک صندوق میں بند کر لیا اور وہاں دم گھٹنے سے چل بسا۔ لیکن یہ روایت غلط ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی موت ولید کے دور میں نہیں بلکہ سلیمان کے دور میں ہوئی تھی۔ سندھ میں اب بھی محمد بن قاسم کی یادگاریں باقی ہیں۔ سندھ کا پرانا دارالحکومت اروڑ اب ایک چھوٹی سی بستی میں بدل چکا ہے۔ یہاں محمد بن قاسم پبلک سکول بھی قائم ہے۔ آبادی کے باہر ایک مسجد کے چند ستون اب بھی قائم ہے اور روایت ہے کہ انہیں محمد بن قاسم نے تعمیر کروایا تھا۔ دوسری طرف قوم پرست سندھی راجہ داہر کو سندھ کا ہیرو بانتے ہیں۔ راجہ داہر کا مجسمہ نصب کروانے کے لیے سوشل میڈیا پر بحثیں بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو دوستو یہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی تاریخی لڑائی کی کہانی آپ نے دیکھی لیکن تاریخ کے بارے میں بالکل جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ کوئی بھی واقعہ تاریخ کا کوئی بھی واقعہ بس ایک ورین ہوتا ہے۔ جیتنے والے کا اپنا اور ہارنے والے کا اپنا ورشن۔ ہم کبھی بھی ماضی میں جا کر ایک ایک بات کی سو فیصد تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سے قریب ترین جو کتابیں یا آثار موجود ہوں یا کچھ مخطوطات، سکرپچرز، دریافت ہو چکے ہوں، دستیاب ہوں۔ ان سے جو منطقی لوجیکل بات سمجھ جائیں اسے بطور تاریخ، ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیا جائیں۔ اور بس۔ تو مائی کیوریس فیلوز موڈرن ایرا میں اس جدید دور میں لیڈرشپ سیکھنے کے لیے جس لیڈر کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے وہ ہے ابراہم لنکن۔ جس نے اپنے ہی ملک کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے، غلاموں کو فروخت ہوتے دیکھا اور پھر امریکہ کو یکجا کرنے اور غلامی کے خاتمے کے لیے اپنی جان دے دی۔ ابراہم لنکن کی ناقابل فراموش بائیوگرافی آپ کو کسی صورت مس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ شاندار کہانی آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو یہاں کلک یا ٹچ کر لیجئے۔ چنگیز خان کے زندگی پر شاندار فلم نے رہی اور یہاں جانیے کہ ہلاکو خان مسلم دنیا کو کیسے اور کیوں طاقت و تاراج کیا تھا۔